بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علا رسول اللہ قرآن اور نماز کو سمجھنے کا آسان طریقہ تین منٹ کی ویڈیو سیریز کے ساتھ یہ ہے سبق 8B اس میں ہم سیکھیں گے عربی گرامر اور ساتھ ہی عربی بولچال کے 26 مقالمیں ٹی پی آئی کے استعمال کو یاد رکھیں یعنی سننا، دیکھنا، سوچنا، کہنا، ظاہر کرنا، پسند کرنا اور باہمی طور پر عمل کرنا دین کا مطلب ہے مذہب اور درحقیقت نظام زندگی تو کیا ٹی پی آئی کے ذریعے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں اب ہم ایک نیا لفظ لیں گے ماں کے مطلب ہے نہیں جو اس کے ایک معنی ہے اور دوسرے معنی ماں کے ہیں کیا ایک سوال یہ لفظ ماں یعنی کیا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ اس کا عربی میں جواب دے سکتے ہیں ما دینکا دینی الاسلام ما دینکم دینونا الاسلام ما دینہو دینہو الاسلام ما دینہم دینہم الاسلام ماشاءاللہ ہم ایک اور لفظ لیتے ہیں جو ہے کتاب یعنی اردو میں بھی کتاب اور اس کی جمع ہے کتب یہ دونوں الفاظ کل دو سو اکسٹھ مرتبہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں تو کہ آپ یہ میرے ساتھ عربی میں ٹی پی آئی کے مدد سے دھورا سکتے ہیں اب آپ کے عربی میں سوال کا جواب دے سکتے ہیں اب ایک اور لفظ لیتے ہیں اور وہ ہے رسول یعنی پیغمبر اور اس کی جمع ہے رسل اور یہ الفاظ قرآن میں تین سو بتیس مرتبہ استعمال ہوئے ہیں اب مجھے عربی میں جواب دیں ما رسولکا رسولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما رسولکم رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رسولہ رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رسولہم رسولہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے ما اسم کا اسمی مثال کے طور پر عبداللہ ما اسمہو اسمہو عبدالرحمن اور اسی طریقے سے اور بھی آج کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ